سپریم کورٹ میں سینئر صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیت سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سترہ مارچ کو سماعت کرے گا مزید جانیں گے آمیر صدبازی سے آمیر سترہ مارچ کو سماعت ہوگی مزید بتائے گا دیکھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس پر جو از خود نوٹس لیا تھا تحقیقات نہ ہونے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیار نے وہ اب خصوصی بینچ پانچ رکنی سترہ مارچ کو سماعت کرے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا ارشد شریف قتل کیس پر از خود نوٹس کیس کی جس میں جسٹس اجاز الہتن جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس جمار خان مندخیل اور جسٹس محمد علی مظہر بینچ میں شامل ہیں اس بینچ نے باقیادہ طور پر اٹری جیرنٹ ڈی جی ایف آئی اے وزارت خارجہ کے حکام وزارت داخلہ کے حکام اور آئی جی اسلام آباد پولیس سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں ساتھ میں جی ایٹی کے جو عرقین ہیں سپیشل جی ایٹی کے ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں اور جو سپیشل جی ایٹی ہے اس نے پہلے ہی عبوری پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی تھی اور اب سپریم کورٹ اس بوری رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد نئے احکامات جاری کرے گی لہذا سترہ مارچ کو اب یہ کیس سماعت کیلئے مقرر کر دیا گیا ہے اور سترہ مارچ کو یہ پانچ رکنی بینچ دن ایک بجے سماعت کرے گا بہت شکریہ آمیر ہمیں اگاہ کر رہے تھے